بھوپال بے پارشادو نے ایک شخص کو کولر سے پکڑ کر اس کا جلوس نکالا اور پھر پولس کے حوالے کر دیا اور جس شخص کا بیچ بازار جلوس نکالا گیا وہ بیرسیا نگر پالکہ کے سوخشتہ و بھاگ کے پرباری ہے ان کا نام برجیش سونی ہے برجیش سونی پر عاروپ ہے کہ انہوں نے ایک نابالک لڑکے کا سارڈک شوشن کیا ہے لاراض پارشادو نے گھٹنا کی ایک ویڈیو کلپ بھی پولس کو مہیا کرائی ہے جس میں عاروپی پیڑت نابالک کے ساتھ آپتی جنک حالت میں دخائی دے رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ تین سال پہلے کا ہے جس کی جانکاری اب لگی ہے پارشادو نے ایس ڈی ایم کو معاملے کی جانکاری دے کر عاروپی پر کڑی کارروائی کرنے کی مانگ کے تو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں نابالک کا شارڈک شوشن کا یہ معاملہ بھوپال میں پارشادو نے اس معاملے میں جلوس نکالا اور جن پر عاروپ لگے ہیں نابالک بچے کے ساتھ وہ سوخشتہ و بھاگ کے پرباری ہیں برجیش سونی ان کا جلوس نکالا گیا اور اس کے بعد انہیں پولس کے حوالے کر دیا گیا بھوپال میں پٹواری بھرتی پریقشا کو لے کر آندولن کر رہے چھاتروں کو حراست ملیا گیا جب چھاتر واللہ بھون کی طرف کوچ کر رہے تھے تب پریقشارتیوں کو پولس نے روک دیا اور چھاتروں کو حراست ملیا یہاں جانکاری بھی رہے کہ چھاتر پٹواری جاج کے ریپورٹ ساروجہ نے کرنے کی مانگ کر رہے ہیں مدھے پردیس کے حوالے پٹواری بھرتی پردی جو پھردی پر کریا ہوئی دی اسے چینل جو لسٹ آئی ہے وہ اس کے کلاب ہم یہاں پہ سانتیپور دھرنا پردیسن کر رہے تھے جب ہمیں جبردہ سیتتہ پردر کیا گیا تو ہم کہاں نہ آئیں گے سانتیپور طریقے سے ہم اپنا گیا پردیس اپنا چاہ رہے تھے جو ٹوپر ٹوپ ٹین میں آیا ہے جس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اپنے مدھے پردیس کی رازدانی کہا ہے وہ ٹوپ ٹین میں کیسے آ سکتا ہے یہ تو ایک سامانے سے پرسن ہو گیا ہے ہر کسی بچے کو پتا رہتا ہے کہ اپنے مدھے پردیس کی رازدانی کہاں ہے وہ اس نے دلی بتایا ہے انکاریش اور مندر کہاں ہیں تو اس نے بتایا ہے گجرات بتایا ہے اور نرمدہ ندی کہاں سے نکلی ہے اتنا سامانے شاہ کوششن اس نے بھوپال سے بتا دیا بھوپال سے بتا ہے کہ پتواری بھرتی کو لے کر ان لوگ کا آکروش تھا اور یہ پی ایس جیڈی کو اپنا گیاپن دینے جانے کی اوزنا تھی اور قریب دو سو تین سو لوگ اکھٹے کر کے لوگ آئے تھے ان کے پاس کوئی پرمیشن نہیں تھی اور انہیں جب آگے بڑھنے سے روکا تو پہلے تو یہ بات ہوا تھا کہ پرتنی منڈل سے ملوا دیں گے بٹ وہ پورا کا پورا تین سو آدمی لے کر جانے کا ان کا پرانگ بینہ ان امتی کے کوئی بھی دھرنا پدرشن جائج نہیں ہے ان کو شیطام نہیں دی گئی اس کے پاس جو دو لوگ آگے بڑھ رہے تھے اس لئے حتیاتا ان کو احراست میں لیا گیا کچھ لوگوں خبر امبیکہ پر سے ہے جہاں بینک خاتوں کی کیوائیسی کرانے کے لیے بینکوں میں بھاری بھیڑ امڑی ہے دراصل مہتاری وندن یوجنا کا لاب لینے کے لیے زلے بھر کی مہلائیں فارم بھرنے کے بعد اب اپنے بینک خاتے میں آدھار نمبر کو لنک کرانے کو لے کر خاصا پریشان ہے مہلاؤں کے معنی تو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ ایک اکاؤنٹ میں جو مشکل ہے اس کے لیے انہیں بینکوں کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں ایک کاؤنٹر سے لے کر دوسرے کاؤنٹر کے چکر لگانے میں پورا دن بیٹھ رہا ہے اور اس کے باوجود ان کا کام ہونے میں دو سے تین دن لگ رہے ہیں ہم جمع کرنے کے لیے آئی ہوں ہفتہ بھر ہو گیا تو جمع نہیں ہو رہا ہے مہتاری جمع تو بولتے ہیں کہ ابھی چھے نمبر جاؤ چھے نمبر سے آٹھ نمبر میں بھیجتے ہیں پھر ہم لوگ کا تو گھر کا بھی تو کام ہے نا سر تو ہم لوگ اہیں پہ تھوڑے نٹی کے رہیں گے یہی مہتاری جمع نہیں ہو تھا تو پھر کئی سے کرل جائے تین دن سے کہاں بولتے ہیں کہ وہ نمبر میں جاوائے نمبر میں جاوائے اب پھر چھو نمبر میں جا رہے ہیں اب پھر بینک میں ایک تو دیکھیں NPCI کا پروبلم ہے اور کچھ آدھار ستیапن کا ہے تو دو ایسو ہے تو سبھی CDPO کو سپروازر کے مادیام سے آگن باڑے کار کرتا ان کو ہم نے سوچت کر دیا ہے کہ جو بھی ہتگراہی ہیں جن کا NPCI یا تو آپ آدھار کی پروبلم ہے تو بینک سے کانٹیکٹ کر لیں دوسری چیز ہے کہ چونکہ 36 گڑھ کی پراتھ مکتہ والا کارکرم ہے تو LDM یہاں کے جو لیڈ بینک مینیجر ہیں ان سے میری چرچہ ہوئی ہے اور انہوں نے سب ہی بینک مینیجر کو سوچت کر دیا ہے کہ اس پرکار کے کوئی بھی ہتگراہی آدھ دیت ان کو پراتھ مکتہ کے ساتھ مدب سمادھان کریں منصوربے کانگریس کے زلہ پنچائت کے سدسوں نے اپنی مانگو کو لے کر ہنگابہ کیا اس دوران زلہ پنچائت کی گیٹ پر سدسوں نے تالہ جھر دیا اور باہر بیٹھ کر ہنگابہ کیا زلہ پنچائت سدسوں کا عروب ہے کہ زلہ پنچائت میں ویبھاگ کی سمک شائن نہیں ہو رہی سمائے پر بیٹھک نہیں ہو رہی سال دوہزار تیس چوبیس کی پندرہوے ویتکاریوشنہ کی راشی کا ویترن بھی نہیں کیا جا رہا کئی مانگے ہیں جسے لے کر ہنگابہ کیا گیا ہے دیکھیں آج ہم تالہ بندی کرنے آئے تھے اس بات کو لے کر کے کہ منصور جلے کے لگ بک ساڑھے دس لاکھ سے زیادہ ہمارے گرامیٹ پریوار پریواروں نے بھوٹ کیا ہم کو جلہ پنچائت سدس سے بنایا اس وشواس سے بنایا کہ ہم ان کے کام آ پائیں گے ان کے گاؤں کی وکاس کی بات کر پائیں گے پر حالات یہ ہے کہ جلہ پنچائت کے اندر ویبھاگی سمکشہ زیرو جلہ پنچائت کی بیٹھوں میں ہم کیول چائے پانی اور ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں اس پرکار کی ویوستہ انہوں نے جمع رکھی ہے ہمارے دوارہ پوچھے گا پریشنوں کا کوئی جواب نہیں دیتا ویبھاگیوں کی یہ استھیتی ہے کہ جب تک کوئی بھی ویکتی وہاں پر پیسے کی ویوستہ نہ کرے تو کسی کا بھی کام نہیں ہوگا چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں ایمکیسی نام کی کمپنی پر ایک سو چونتیس کرون پر بگایا ہے کھنی جوابک خبر رائیگر سے ہے جہاں نگر نگم بجٹ ستر کے بیچ ٹھیکو داروں نے ہنگامہ کیا ہے ٹھیکے داروں نے آیوکت کی چیمبر کے باہر بیٹھک کر دھڑنا پردرشن کیا ٹھیکے داروں نے نگم پریسر بھی اپنے پینڈک بھوکتان کو لے کر ہنگامہ کیا ٹھیکے داروں کا کہنا ہے کہ ان کا بھوکتان لمبے سمیسے اٹکا ہوا ہے نگم کے ویبھنش شیطروں میں ویکاس کاریوں کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بھوکتان نہیں ہو رہا ہے جس سے انہیں پریشانی ہو رہی ہے چھے مہینے سے زیادہ ہو گیا کئی بھی نہیں منایا چھے آٹھان مہینے سے زیادہ ہو گیا کئی بھی جو اسی پینڈنگ کر کے رکھے ہیں جن کو پروسیڈنگ میں آگے بڑھانا بولتے نہیں ہو رہا ہے ابھی ہم نے بولے تھے جو پاس آٹر لگ چکے ہیں پاس آٹر لگ چکے ہیں یعنی اب بھی سمجھتے ہوگے ہیں ان کا بھوکتان پوراں کرنا ہے ابھی لسٹ بنا رہے ہیں لسٹ بنا نہیں کیا اس میں لسٹ کیا بنایا نا پاس آٹر جتے پڑے ہیں پینڈنگ میں جس کو بہوچر بولتے ہیں ان کا بھوکتان کر دیں اور ہم نے ان کو بلایا بھی ہے کہ ہم بات کریں گے اس معاملے میں کہ وہ ہے ابھی حالی میں ساسن میسٹر سے ہم کو پرابتر ہوئی ہے راسی دو دن پہلے ہی اور بھوکتان کو لے کر کے ان کا وہ تھا اور کافی سمجھے جو جو راسی ہے آچار سہیتا اور آچار سہیتا کے پسچات جو ہے پریورتن ہوا اس کے آدھار پر پھر ابھی جو راسی پرابت ہوئی ہے یوسی اور باقی ڈس تاویج ہم نے پریشید کیا تھے اس کے آدھار پر اراؤنڈ ٹو کروڑ کے انمانیت راسی جو ہے ہم کو پرابت ہو چکی ہے اور اب ہم بھوکتان کی استطیتی میں ہیں اور اس کے لیے ہم نے ان کو خبر بھی کیا تھا بھوکتان ہم کریں گے گھر کے پردو پھر بھی اس کے باوجود یہاں پر ان لوگوں نے جو ہے دھرنا پرزیسن کیا ہے یہ تھوڑا سا اوچیت نہیں ہے اور ان کی جو بھی جائج مانگے ہیں اور جو ان کے کام کیے گئے ہیں ان کے بھوکتان جو ہے نیمانوسار کیے جائیں گے اس کے لیے ان کو چھنٹا کرنے کی ضرورت مدھی پردیش میں ہوئی بارش کسانوں پر آفت کی تیرہ برسے شاجہ پر میں ہوئی بارش کے چلتے کسانوں کی فصلوں کو نقصان ہوا ہے کسانوں کی خڑی فصل اولا ورشتی اور بارش کے چلتے پربھاوت ہوئی ہے زلے کے دپاڑا گولانا بجانا سمیت تمام ایسے شیطر ہیں جہاں چنا پیاج اور دال کی فصلوں کو موسم نے پربھاوت کیا ہے وہی انداتاؤں نے سرکار سے مدد کی گوہار لگائی ہے نسکان اتنے ہوئے بھائی صاحب ہم گاؤں کٹ کے داڑکے سے گاؤں کٹا لے تھے یہ جو اولا گیری بہت نسکان ہوئے بس گاؤں ان کو کھرا دیا آڑا پڑا تب وہ بھی کھریا دیا اور چنے میں پیاج میں لسن میں بہت بھارے نسکان ہیں ہمارے پورے ساجہ پور دلے میں ویدرشہ میں کتوالی دھارا شیطر کے نیم تال پر پولیس نے تیج جو آواز میں بج رہے دو ڈی جے ساؤنڈ پر کارروائی کی سی ایس پی راچیش تیواری نے معاملے کے پوشتری کرتے ہوئے کہا کہ پردیش و سرکار نے سپسٹ روپ سے ساؤنڈ ادھنیم کا پالن کرنے کے سمبند میں دشا نردیش جاری کیے تھے کسی بھی ڈی جے گاڑی پر دو سے زیادہ ساؤنڈ نہ رکھنے کے سخت نردیش ہدایت تھے ساتھی آواز کو بھی ایک تیہ سیما میں بجانے کی انمتی دی تھی نردیش کا پالن نہ کرنے پر نیم تال پر تیج آواز میں بج رہے دو سے زیادہ ساؤنڈ کو پولیس نے جبت کیا ہے سی ایس پی نے سپی ڈی جے سنچال کو سے ادھنیم کے تحت نیموں کا پالن کرنے کی اپیل کی ہے کل سام کو نیم تال چھتر میں کوتوالی تھانا انترگت دھونی وستارہ کی انتر جو نردارت مابدنڈ سے ادھک بکسے ایم آواز میں بجا رہا تھا جو پولس کوتوالی دوارہ کولہال ادینیم کے تحت پرکڑ پنجیون تک کیا گیا ہے اور جو بھی ڈی جے سامکری تھی اس کو جبت کی گئی ہے اور سبھی ڈی جے والوں سے ہمارا انروض ہے کہ کرپیا جو نردارت مابدنڈ ہے اس کا پالان کرتے ہوئے ہی یہ دھونی وستارہ کی انترگت کو اپیوک کرے انہی تھا ان میں جب بھی سوچنا پرابت ہوگی یا اس طریقے سے ادھک تیج آواز بجاتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو ان کے خلاف نشت روپ سے ایف آئر درج کی جائے گی اور بیدانکاروائی کی جائے گی کانکیر سے حیران کرنے والی خبر سامنے آئی ہے تین دن پہلے پولس کی گولی باری سے بچ کر آئے دو لوگ اب خود ہی پرشاسن کے سامنے آگئے ہیں اور کہنے لگے ہیں کہ وہ نقسلی نہیں ہیں بلکہ وہ تو آدیوازی گرامین ہیں دراصل پچیس فروری کو کانکیر کے کوئلی بیڑا سے خبر آئی تھی کہ پولس کے جوانوں نے تین نقسلیوں کو مار گرائے جس وقت پولس نے گولی چلائی وہاں کل پانچ لوگ تھے جن میں سے دو لوگ بوکیش اور سبار سنگھ وہاں سے بھاگ نکلے ان کا کہنا ہے کہ پانچوں لوگ تین دو پتہ باندھنے کے لیے جنگل میں رسی لینے گئے تھے اور جس وقت ان کے ساتھ ہی کھانا بنا رہے تھے اسی وقت پولس نے ان پر گولی چلا دی دونوں بھاگ کر اپنے گاؤں پہنچے اور پھر زلہ مکھیالے پہنچ کر انہوں نے اب سرو سے خود کو بچانے کی گوہار لگائی ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سارے دستاویج ہیں اور پچھلے چناؤں میں انہوں نے اپنا ووٹ بھی ڈالا تھا اب انہیں ڈر ہے کہ کہیں پولس انہیں نقسلی مان کر ان کے خلاف کارروائی نہ کر دی پچیس تاریخ دن رویبار کو کوئلی بیڑا چھیتر میں میشن مٹ بیڑ ہوئی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ پولس نے اس دوران تین ماؤوادیوں کو مار گیر آیا پولس کے دعوے کہ تین ماؤوادی مار گیر آیا لیکن میرے پیچھے جو یہ لوگ کھڑے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ماؤوادی نہیں بلکہ ایک آم گرامین ہیں تین گرامینوں کو موت اگھاٹ اتار دیا ایسا آروپ ان گرامینوں کا ہے یہ وہ گرامین ہیں جو آج کلیکٹیٹ پہنچے ہیں اور یہ کوئلی بیڑا چھیتر سے ہیں کچھ ان کے پریجن ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے ہم پریچھے گر آئیں گے سب سے پہلے ہم ان کے پریجنوں سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں یہ بتائیے کہ پچیس تاریخ جو بون بھیڑ ہوئی تھی اس میں ایک انیل نام کا جو سکس تھا وہ مارا گیا تھا وہ کون تھا مورپتی ہے رہے پتی ہے رہے کہاں گئے تھے کیا کام سے گئے تھے پولیس بول رہی ہے کہ وہ نقسلی ہے نوہینک سلیب نہیں ہے ہاں کہاں کام سے گئے رہا ہے رسی لائب جا رہا ہے پتہ تڑے کے رسی کے نام سے جائز گھر سے ہاں ماما سن جائن ہاں کہاں کام سمال لے کے گئے رہی سے کچھ نہیں لگے تنگیا بس پکڑ کے جا رہی سے گھر سے تنگیا دھر کے جائز اور سویٹر پہن کے جائز کتی جن کے رہا ہے وہ کار ساتھ لگ بگ تین جن جا رہا ہے تین جن ہاں ماما کے گھر جاتھا ہوں ایسے بولی سو تین جن جائی تین جن کے رہی ہیں ہاں اچھا آپ یہ بتاؤ آپ کا کا سمبن آپ کو پتہ تڑے لجاتھا ہوں کہ گھر سے نکلے رہی نہیں ابھی موہا کے گھل موہا ابھی نجدی کے موہا گیر ایک سمائے ہوئے بعد میں سمائے نہیں ہوئے کہ رسی رسی لائب جا رسی ہوتھے اگر بارن پتہ بتاؤ جنگل سے پتہ تڑے کے کام پتہ باندھے کے کام اچھا یہاں پہ دو ایسے سخس بھی ہیں جن کا پریچہ کرانا بہت آوشک ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو دو شکت ہے جس دوران موڑھےڑ ہوئی تھی اس دوران یہ وہاں پر موجود تھے کیا آپ جب وہاں پر موڑھےڑ ہو رہی تھی گولی باری ہو رہی تھی اس دوران آپ وہاں موجود تھے جی سر لیکن تھوڑ دور میں تھے لیکن ہم کون کیے یہ بھی نہیں ہم کوئی مطلب نہیں دیکھے سر دیکھ نہیں پائے اور کئی سے ہوا یہ بھی ہم کوئی نہیں پتا کتنے لوگ گئے تھے آپ لوگ کتنے لوگ ہم لوگ پانچ لوگ گئے تھے کون کون نام بتا سکتے ہیں یہ سر یہ ہے سوبر سنگھ میں انیل اور انیل کا ماما اور ایک جنہور ہے اس کا نام تو ہم کو نہیں پتا کیونکہ ہم پہلی بار گئے تھے کیا کر رہے تھے اس دوران اس دوران ان لوگ کھانا بنا رہے تھے اور ہم اوپر سائٹ رسی دیکھ رہے تھے سر مطلب جیسے وہ جہاں گھڑنا ہوا تھوڑا گڑھا ہے اور گڑھا سے تھوڑا ایسے چڑھاو ٹائپ کا ہے اوپر سائٹ چڑھ کے ہم رسی دیکھ رہے تھے سر پھر پھر کیا ہوا پھر وہی بھڑ بھڑ آواز آیا پھاریگ کا تو ہم ڈر کے مارے سب ٹنگیاں ہوں گیا پھیک دیا اور چھوڑ کے بھاگ گئے سر تو ہم ٹنگوں کو نقزلی بتا رہے ہیں آپ ممبر lifted کر پھڑ رہی ہے کیوں آپ کو پھڑ رہے ہیں پھڑاک کے میں پھڑ رہے ہیں ہم ٹنگوں کو مرگ ڈر ہے کہی میں ہے کیوں نے پھڑ رہی ہیں کیوں نے پھڑ رہے ہیں کیوں نے پھڑ رہی ہے پھڑ رہے ہیں آپ کو international test کوئالے مند البدل ہے کہ اس کو گولی لگا ہے کہاں علاج کرائے گا کہاں جائے گا کہیں بھی تو نکلے گا ایک دن اور مر بھی جائے گا تو پتہ چلے گا کیا آپ نقسلی ہیں میں نہیں ہوں سر نقسلی کیا کام کرتے ہیں میں یہاں کا گرامیڑ ہوں پیواری کا اور میں ایک کھیتی کسانی کرتا ہوں سر کیا ووٹ ووٹ ڈالتے ہیں آپ پر سب کچھ ڈالتا ہوں سر بیدان سبح چنا ہوا کیا اس میں اپنے ووٹنگ کیا تھا جی سر ڈالا ہوں پولیس جو آروپ لگا رہی ہے ماؤوادی بتا رہی ہے ان تین مارے گئے لوگوں کو بھی اور آپ کو بھی کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ غلط ہے سر جی اچھا آپ بتائیے آپ کیا کر رہے تھے اس دوران رسیب آگیا تھا سر اس کے بعد آواز آگیا تو بھگ گئے اچھا تو آپ لوگ جب مدھےڑ ہوا اس کے بعد کہاں تھے کیسے آپ لوگ نے جان بچائے کیا کیا ہم دھور میں تھا اس کے بعد آواز سونا تو بھگ گئے پھر گھر کب پہنچے پھر گھر گئے اچھا کیا پولیس نے آپ کے گھر بھر پہنچے تھے کیا پولیس آلے آپ کے گھر پاتھا نہیں سا میں گھر گئے اچھا آپ یہ بتائیے آپ شکایت کرنے آئے ہیں اس میں کیا چاہتے کیا چاہتے ہیں تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہ غلط آروپ لگا رہے کہ ان نقسلی ہیں کر کے وہ لوگ گرامیڑ ہیں گرامیڑ ہیں کھیتی کیسانی کرنے والے آدیواسی ہیں تو نیایا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ بولے پولیس یہ ہم چاہتے ہیں تو پولیس ایسا آروپ کیوں لگا رہے ہیں کیا کہنا ہے پولیس آروپ لگا رہے ہیں پتہ نہیں ان لوگ کیا سوچے پتہ نہیں تو ان لوگ تو پور گرامیڑ ہیں ووٹ ڈالتے ہیں ان لوگ کھیتی کیسانی کرتے ہیں روزگار گارنٹی میں کمانے جا رہے ہیں ان لوگ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ نیا چاہتے ہیں کہ ایسٹر کے اپاہ نہ پھیلائیں یہ جو دو لوگ ہے یہ دو سکتے ہیں یہ کہاں کے رہنے والے ہیں ان سے ملاقات کیسے ہوئے ہیں یہ ہمارے ہی گاؤں کا ہیں یہ ہمارے بھییا ہیں ہمارے گاؤں کے ہیں اور یہ بھی پہچان کے ہیں یہ قریب پڑوسی گاؤں کے ہیں یہ پولیس جو کہہ رہے ہیں مہوادی ہے یا صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہی ہیں یہ تو پونڈ روپ سے غلط ہے لوگ نئی ہیں نیاں ملنا چاہیے دیکھیں نشتر طور پر یہ جو لوگ ہے یہ مارے گئے لوگوں کے پریجن ہیں وہاں کے گاؤں والے ہیں اور دو ایسے سکتے ہیں جنہوں نے جو مدھےڑ ہو رہے تھے اس دوران وہاں پر موجود تھے ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ نیایک جانچ ہونی چاہیے نیایک جانچ میں وہ اسططی اسپش ہونی چاہیے جو ان کے اوپر ڈاگ لگ رہے ہیں کہ یہ نقسلی ہیں پولیس کے دعوے الگ ہیں گرامینوں کے دعوے الگ ہیں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر ان گرامینوں کو نائب ملتا ہے یا نہیں نیرستیواری انڈی ٹی وی کھانکیر مدیوپردیش میں سکشا بہبہ کی بڑی ناکامی جبلپر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں سکشا بہبہ نے دس سرکاری سکول بند کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان سکولوں میں ایک بھی بچہ نہیں ہے ایسے ہی بہتر اور سرکاری سکول ہیں جن میں چھاتروں کی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے سروے کیا جا رہا ہے کہ آخر ان سکولوں میں نہیں آرہا ہے دیکھئے سنچیو چوتھری کی خاص رپورٹ ایک بھی چھاتر نہیں ہے زلہ پریوجنا سمنوے نے ان کا سروے کیا اور تیہ کیا کہ ان سکولوں کو بند کر دیا جائے یہ دس آج کی سکول وہاں جہاں ایک بھی چھاتر سنکھیا نہیں ہے اس پر کاریوائی زلہ پریوجنا سمنوے کیاں سے ہو رہی ہے میڈھیک میں زلہ پنچہ سیو بھی گئی تھی پانچ تاریک اور زلہ پریوجنا سمنوے کیا تو اب اس کے بعد 72 سکول ہیں جہاں پر چھاتر سنکھیا کام ہے اس کا سروے اس کا پریقشن ہو رہا ہے پریقشن رپورٹ بھوپال بھیجی جائے گی پھر اس پر جو بھی نیرنہ ہوگا اس کے حساب سے کاریوائی گاؤں کے ایسے ہی بہتر اور سکولوں کو چندھت کیا گیا ہے جن میں بچوں کی سنکھیا کافی کم ہے اب جن آدھیکاریوں پر زمہ ہے گاؤں میں سکولوں تک چھاتروں کو لے کر آنے کا ان کا کہنا ہے کہ یہ سروے کیا جا رہا ہے کہ آخر بچے سکولوں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے ابھی ایسا نہیں کہا ہم نے کہ بہتر سب بند کر دیں گے ابھی تو ہم کم چھاتر سنکھیا کا کاران پتا کر رہے ہیں کاران پتا کر کے اس کو لکھ کے بھیجیں گے پھر اس پر نیرنہ ہوگا تابہ جو دس ساس کی جس میں تاغہ لگا دی ہوگا ہے وہ جانکاری آپ کو جلہ پریوجنا سمانویت کے پاس سے مل جائے گی ان کی سوچی مل جائے گی گرامیڈا کی شہر کے بھی ہیں گرامیڈا پاس پاس سکول ہے اور ہو سکتا ہے اس بساہٹ میں وہاں بچے نہ ہو دوسری بچے بھی ٹرانسفر ہوتے جاتے ہیں دوسری بساہٹوں میں چلے جاتے ہیں یا کچھ ککشاؤں میں چلے گئے جو دس ہیں ان میں تو ایک بھی بچہ نہیں ہے جب ایک بھی نہیں ہے تو وہاں کے سکشک کو بھی ہم نے آلریڈی کہیں نا کہیں لگا رکھا ہے پہلے سے میں اس سکشک کو بھی جہاں آوشکتہ والی سنسطھا ہے سنکل کی وہاں پر اس کو کاری کرنے کے لیے سرکار گرامین سکولوں میں سرف شکشہ بھیان چلانے کی بات کرتی ہے بچوں کو شکشت کرنے کے لیے سکول بھی کھولے جا رہے ہیں لیکن ایسے میں جب یہ سننے کو ملے کہ اسی سکول ایسے ہیں جن میں سکھ کچھ میں ایک بھی چھاتر نہیں ہے اور کچھ ایسے سکول ہیں جن میں چھاتروں کی سنکھیاں اتنی کم ہے کہ سوچنے کو مجبور کر رہی ہے کہ کیا یہ سکول بند کر دیے جائیں ایسے میں سوال یہ کہ آخر سکولوں تک بچے کیوں نہیں پہنچ رہے کس کی جواب دے ہی ہے اور کس کی لاپرباہی مردو پردیش کے سکولی سکھا بیبھاگ کی یدی گتی دیکھنا ہے تو وہ جبل پر جلے میں دیکھی جا سکتی ہے دس سکول بند کر دیے گئے ہیں اور ستر سکولوں پہ ابھی تلوار لٹک رہی ہے کہ بھوپال سے چھتھی آتے ہی انہیں بھی بند کر دیا جائے گا کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سکولوں میں جو چھات رہے ہیں ان کی اپستیتی بہت کم ہے اب جلا شکچہ دکاری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات کی کھوچ کر رہے ہیں کہ آخر کیا کارن ہے کہ ان سکولوں میں اپستیتی بچوں کی کم ہے بڑا ایک ہاتھ سے ہاتھ پہ ترک دیا جا رہا ہے کہ بچے کہیں شفٹ ہو گئے یا پلائین ہو جاتا ہے لیکن ستر اسکولوں کو بند کرنے کی انوشنسہ کرنا اپنے آپ میں پرشاشن اور شکچہ ویوستہ پر ایک پرشنچنے لگاتا ہے ایک اور سرکار کہتی ہے کہ ہمیں بچوں کو جیدہ جیدہ سکول میں لانا ہے اسکول چلو ابھیان چل رہا ہے اور دس اسکولوں کو بند کر دینا اور ستر اسکولوں کو بند کرنے یا مرج کرنے کے لیے جو آویدن دیا گیا ہے اگر اس پہ سرکار نرنہ لیتی ہے تو اس طرح جبلپور جلے کے اسی سکول بند ہو جائیں گے پرائیہ یہ سکول گرامین چھتروں کے جہاں پر شکچہ ویوستہ کی سب سے زیادہ آوشکتہ ہے اگر یہ سکول بند کر دیے جائیں گے تو ان کے بچے نسندے چھوٹے بوٹے پرائیویٹ سکول میں پڑھیں گے اور پھر ان بچوں کے لیے ان کی فیس ان کی جو ڈریس ہے ان کی جو بستے کے خرچ ہے وہ سب ماں باپ کے لیے ایک بوجھ بن جائے گا تو اب سرکار کیا چاہتی ہے آخر ان سکولوں کا اونین کیوں نہیں کر رہی ان میں جو شکچک ہیں ان کو یہاں وہاں استحادان تریٹ کیا جا رہا ہے اور آخر اس پہ بہت گہن منترلہ ہونی چاہیے سکول شکچہ ویواغ کی یہ لگاتار سکول کیوں بند کیے جا رہے ہیں ویرین شرما کے ساتھ سنجیف چاہدری اینڈی ٹی وی کے لیے موسیقی